اس کینٹری کو بڑے پیمانے پر آدمیوں کی ضرورت ہے اگر آپ خوش مند ہو تو آپ کا یہ 99% ویزا ضرور ملے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خدا وانت اللہ کے پاک و برکت نام سے شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اس کو آپ نے پورا دیکھنا آیا ایک ایسی کینٹری جس کو اس وقت بڑے پیمانے پر لوگوں کی ضرورت ہے اگر وہاں پر جانا چاہتے ہو تو آپ کا وہ سپنا پورا ہو سکتا ہے آپ نے چینل کو لازمیں سبسکراب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے کمنٹ اپنے ضرور ہمیں بتانا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو آگے پڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوڑی سی دعا اس میں آپ شامل ہو جائیں گے جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہن بھائی بیٹا بیٹی بزرگا اگر وہ بے غور رہے تو خدا وانطالعہ نے شفاق کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا وانطالعہ اپنے بیو کے ساتھ کے نیک اور صادت من اولاد جیسی نے مسئل وازیر خدا وانطالعہ آپ کی ہر جائز دلی خواہش فریق کرے آمین سمع آمین جو درات میرے چینل پر نئے آئے ابھی تک آپ اگر آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکراب کر لیں جو مسلمان میں رہی ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلی پرشانی کا اشکار ہے مالی پرشانی ہو گریلو پرشانی ہو گریلو نہ چاکیو آپ اٹھ سے بیٹھتے ہاتھ میں نبی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام بے جو دیکھے گا خدا وانطالعہ کے سر آپ کی تنگی تکلی پرشانی دور فرماتا ہے اللہ امد صلی اللہ محمد والا علی محمد دوستو آج ہم جس خوبصورت کنٹری کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا نام چلی ہے چلی نے اپنے جو ہے نا وہ ورک ویزے کا آغاز کر دیا ہے چلی میں جو ہے نا یہ ورک ویزہ جو ہے دوستو یہ پندرہ سے بیس دنوں کے اندر اندر آپ کو یہ ورک ویزہ مل جاتا ہے چلی میں اس وقت بڑے پرمانے پر جو ہے نا وہ ورکرز کی ضرورت ہے یہاں پر جو ریکوارڈ ہے ایج وہ اٹھارہ سے پہنتی سال کے آپ کی یہ جو پہنتی سال سے زیادہ آپ کی یہ جو تو نہیں لیکن اٹھارہ سے پہنتی سال کی یہ جاتا آپ اس ویزے کے لیے جو ہے نا وہ آئل ہو یہ تقریباً ایک سال کا ویزہ ہوگا دوستو جس فیلڈ میں لیکن یہ ہے کہ ایک سال کے بعد آپ کا یہ ویزہ جو ہے وہ آگے اس کی مدد بڑھائی جا سکتی ہے اور اگر آپ یہاں پر پہنچ سال کے عام کرتے ہو تو پہنچ سال کے بعد آپ کو یہاں پر پرمانے ریزیڈنسی بھی مل جاتی ہے اس چلی میں اس وقت جو کام کی ریکوارڈ ہے وہ دوستو ہے کہ جو سب سے اہم پوچٹ ہیں اس میں آیا کہ جو بینکر حضرات ہیں وہاں پر آ گیا اس کے علاوہ آکانٹر کی ہو گئی اس کے علاوہ آپ کے وہاں پر جو ڈاکٹر ہو گیا نرسنگ ہو گئی اس کے علاوہ جو فرمیسٹی میں کام کرنے والا بوائز ہو گئے وہ ہو گیا کینو تھرپسٹ ہو گیا اس کے علاوہ مساج کرنے والے ہو گئے جو ہوتے ہیں شیف ہو گئے فائیف سٹر ہوتل کے شیف شیف کے ہلپر ہو گیا اس کے علاوہ سپر مارکیڈ میں کام کرنے والے ہو گئے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر وہاں پر روڈ پر جو ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے رپیرنگ والے صفائی والے وہ عدلات ہو گئے اس کے علاوہ کلینی کا کام کرنے والے ہو گئے فائیف سٹر ہوتلوں میں روم بوائے ہو گیا روم کلینر ہو گیا اور اس کے علاوہ ٹرالی وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے وہ کرنے والے اس کے علاوہ وہاں پر اس وقت بڑے پیمانے پر ویلڈر کار پینٹر کار مکیننگ موٹر مکیننگ اور اس کے علاوہ بس وغیرہ جو چلانے والے ہوتے ہیں ہیوی ٹرک کے مکیننگ اور پینٹر ڈینٹر پلمبر الیکٹر کا کام کرنے والے جو ویرنگ وغیرہ کا وہ ہو گیا اس کے علاوہ رپیرنگ کرنے والے اسی رپیرنگ کا ہو گیا اور کافی بڑی پیمانے پر یہاں پر یہ جاب ہے میں ان کی سب کی جو لسٹ ہے وہ میں ڈسکپچن میں دے دوں گا وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتی ہو اب باتا ہے کہ یہ برک پرمٹ ہم نے کیسے لینا تو دوستو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ ہر چیز کی آپ کو برپور سمجھا سکے تو ویزا لینے کے لیے دوستو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں پر جو ہے نا ایک اچھی سی وی کور لیٹر آنا چاہیے جیسے کہ میں بہت دولتا ہوں کہ آپ نے جاب آثر کرنے کے لیے جب آپ کو خوشکرمسی کے ساتھ جاب آفر لیٹر مل جاتا ہے تو اگے باری آتی ہے آپ کے پاسپورٹ پاسپورٹ آپ کا دو سال ویلڈ ہونا چاہیے دو آپ کے فوٹو ہونے چاہیے میڈیکل فیڈنس رفٹیک ہونا چاہیے ٹرائیول انشورس ہونے چاہیے آپ کے ریٹارن ٹکٹ ہونا چاہیے آپ کے سکول کے اور جو کام کے دستویزات سارے ہونے چاہیے فلان فلان جگہ پر آپ نے کام کیا فلان سکول میں آپ پڑھے اتنے تک آپ کی تعلیم ہے اس کے علاوہ آگے آ جاتا ہے آپ کی جو پرسنل لائف کے بارے میں میراج سے ہو یا سنگل ہو یا رنڈوہ ہو جو بھی ہے اس کے علاوہ اہم جو آتی ہے چیز وہ ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پچھلے دین مہنے کی اور آپ کا جو وہاں کے جو بینک کا ایک لیٹر کے اس آدمی نے کوئی ہمارے ساتھ کوئی فراد نہیں کیا اس کی جو ہمارے بینک میں اتنا عرصے سے کانٹ ہے اور یہ اچھا خسروبی کے ساتھ ہمارے یہ بینک میں کانٹ چلا رہا ہے اس کے علاوہ جو مین آتی ہے وہ آ جاتا ہے دوستو آپ کے جو ہے نا وہ ٹرول انشورس اور آپ کی ریٹارن ٹکٹ یہ ساری وہ ڈاکومنٹس ہیں دوستو آپ نے جو ہے نا وہاں دینے اب ایک اور چیز جو خاص ہے اگر آپ ایزے بزنس جانا چاہتے ہو بزنس فیزہ لینا چاہتے ہو تو وہ بھی وہاں پر بہت چانس ہیں آپ نے ڈیڑ سے دو لاکھ یورو وہاں پر انویسمنٹ کرو اور وہ آپ کو وہاں کی جو ریزیڈنس نیشنل ہیں ریزیڈنسی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہاں کی نیشنل ٹی بھی ملنے کے چانس ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی بزنس مین ہو تو اس کے لئے آپ کا چیمر آف کامس کی جو ہے نا وہ آپ کے چاہیے ایک سرشٹے کیجئے کہ یہ چیمر آف کامس کا میں ممبر ہوں اس کے علاوہ آپ کا ذاتی بینک اکانٹس کے مکمل لٹیل جس میں آپ کے پتا ہو کے یہ کون سا بزنس کرتے ہیں اور کتنی انڈی کی آمدن ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو بزنس لیٹر پیڈ ہو گیا وہ اور آپ کی جو پلیس کریکٹر سرشٹے اور چیلی وزارتے جو داخلہ ہے اس کا ایک دعوت نامہ جس میں آپ کو کہ میں یہاں پر آپ نے رابطہ کرنا ہے کہ میں یہاں پر کام کرنا چاہتا ہوں تو ان کی طرف سے جو ایک دعوت نامہ ملتا ہے آپ کو وہ لیٹر ساتھ آپ کو لگانا ہے تو امیسی آپ کو فوراں سے یہ بزنس ویزا دے گی اور دوستو اس وقت یہاں پر مختلف یورپ کی کینٹریز ہیں جو یہ سہولت متعرف قرار رہی ہیں جو کہ وہاں پر آپ آئیں انویسمنٹ کریں یہ ریزیڈنس پرمنٹ مل جاتا ہے لیکن وہ ریزیڈنس پرمنٹ جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا دوستو آپ کا بزنس ایک ہائے نارمل اور ایک ہائے بزنس دونوں میں کافی ڈیفرینڈ ہوتی ہیں یہ بات آپ اپنے ذہن نشین رکھنی ہے دوستو اگر آپ چلی جانا چاہتے ہیں یہ آپ کیلئے گولڈن چانس ہے اس حسلے میں اگر کوئی آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں جو میرے انسٹرائی گرام پر جیسی ایڈی ون کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو میں انشاءلہ ضرور رابطہ کروں گا تب تک زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ